موسیقی ہم اس کی وجہ دیکھتے ہیں مگر شروعات کرتے ہیں راجنپور زلہ سے راجنپور کی تہذیبی تمتنی ترقی تیموگرافک کنڈیشن اور جیوگرافی حالت پورے پنجاب سے کافی مختلف بلکہ بہت دشوار بھی ہے پھر رجحان کا رکھ کریں تو رجحان کی تہذیبی اور لسانی حالت پورے زلہ راجنپور سے ہی اکثر مختلف ہے بلکہ پورے زلہ سے ایک الگ لینڈ رجحان کو تصور کیا جاتا ہے اور ہماری پولیس نہ تو ان کی زبان سمجھ سکتی ہے اور نہ ہی ان کی گفتگو سمجھ سکتی ہے ان کی فون کال سننے کے لیے بھی ٹرانسلیٹر ڈھونڈنے پڑتے ہیں اسی مسئلے کے حل کے لیے راجنپور پولیس نے باقاعدہ پلان کر کے کہ رجحان میں ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد ایک بلوچی سپیکنگ ایسے چو لگا دیا وہ ایسے چو بھی مزاری قبیلے سے تعلق رکھتا تھا لیکن مین سٹریم تھانے سے ہٹ کر یعنی رجحان اور بنگڑا اچھا تھانے میں ایسے چو کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا جہاں ان کو اپوائنٹ کیا جانا چاہیے تھا بلکہ ان کو ایک کونے میں ایک چھوٹے سے تھانے میں اپوائنٹ کر دیا گیا اپوائنٹ میں رجحان میں ایک چھوٹے سے تھانے میں کر دی گئی اور یہ ٹوٹلی نفی ہو گئی پیلین پرینسپل کی ناظرین پیلین پرینسپل کیا ہے پیلین پرینسپل ہے کہ پولیسنگ ایک لوکل سبجیکٹ ہے اور لوکل لوگوں کی مقامی نمائندوں کی مشاورت سے ان کی منشاہ کے مطابق علاقے میں لوکل لوگوں کو ہی اپوائنٹ کیا جانا چاہیے جبکہ رجحان میں پولیسنگ ہو رہی ہے بلوچستان کے مارڈل پہ رجحان میں بلوچستان مارڈل پہ عمل ہو رہا ہے یعنی رجحان میں رجحان کی مقامی پولیس ہے ہی نہیں بلکہ راجنپور کی بھی بہت کم ہے حالت یہ ہے کہ لئیہ، لودران، توسا، علیپور، کوٹدو، مزفرگڑ غرض سارے جہان سے اجنبیوں کو اکٹھا کر کے چوچوں کا مرپہ بنا کے رجحان میں کچھا کے علاقے میں اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے جن کو صرف اپنی شفٹ پوری کرنے سے غرض ہے علاقے کے امن و امان سے کوئی غرض نہیں ہے نہ وہ مستقبل میں یا مستقل طور پہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں نہ ہی وہ امن و امان کے خواہاں ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے پابند ہیں ڈیوٹی پوری کرتے ہیں اور رخصت پہ چلے جاتے ہیں یہ اجنبی پولیس رجحان سے متعلق نہ کچھ جانتی ہے نہ سمجھتی ہے اور نہ ہی کوئی لانگ ٹرم پلان کر سکتی ہے اور شاید کرنا بھی کچھ نہیں چاہتی یہ پولیسی شاید کبھی کامیاب نہ ہو سکے ناظرین اب ہم آتے ہیں کچھا میں آپریشن کی طرف روجان اور بنگلہ اچھا کے حالات کیا ہیں روجان اور بنگلہ اچھا کے درمیان میں دنیا کے عظیم دریاؤں میں سے ایک انڈسریور بہتا ہے اور ہماری ساری پنجاب پولیس ماشاءاللہ تیراکی اور دریائے پولیس سے بلکل نابلد ہے پولیس کی گشت کے لیے نہ کوئی پل ہے اور نہ کچھے میں آمدورفت کے لیے کوئی لنک روڑ اور ناظرین مزے کی بات ہے نہ ہی وہاں کوئی ڈیولپنٹ یا انفرسٹرکچر موجود ہے ہماری پولیس جیسے گاڑی پر گشت کرنے کی آدھی ہے وہاں بھی جہاں تک گاڑی کی اپروچ ہو گشت کیا جاتا ہے اب املن پولیس کچھے کے علاقے سے بہت دور ہے کیونکہ وہاں تک پولیس کی اپروچ بلکل نہیں کچھا میں آنا جانا تو دور پولیس کا رابطہ بھی نہیں ہے ایسی صورت میں کئی سالوں سے صرف اندھا دھند پولیسنگ جاری ہے اندھا دھند اس لیے کہ علاقے کو عوام کو ان کی بولی کو ان کی تہذیب کو ان کے مسائل کو سمجھے بغیر ہر سال چھ ماہ بار قوم کے کروڑوں روپے خرچ کر کے ایک آپریشن لوج کیا جاتا ہے ہر آپریشن میں کچھ شہدہ ادھر سے اور کچھ لاشیں ادھر سے پھر میڈیا پہ چند دن کی بلے بلے اور انجام وہی نوگو ایریا پھر بہال اور پولیس کا وہاں جانا ناممکن ناظرین جب پولیس کا جانا ممکن نہ ہو تو پھر عام آدمی کا جانا کتہ ہی ناممکن ہے ایسے آپریشن کے جس کے بعد پولیس اپنی رٹ بہال کروا کر وہاں چند دن دن تک ہی کرسک نہ کر سکے جناب افیسر صاحبان آپ نے زورا زوری کی بہت پولیسنگ کر لی لگ بک چوبیس سال سے یہی اپریشن چلتے آ رہے ہیں اب ذرا آپ کو روبرٹ پیل کی سناتے ہیں کہ وہ لوکل پولیس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں روبرٹ پیل فرماتے ہیں لوکل پولیس کو بھرتی کرو لوکل افسر ہی تائنات کرو اور نہیں تو کم از کم ڈی ایس پی سے نیچے سارے لوکل تائنات کرو لوکل لوگوں کی حمایت وہ رضا ممدی سے پولیسنگ کرو بمباری سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا لوکل کانسلروں سے ہر ماں نہیں تو ہر ششما ہی پولیسنگ کے انوان پر باقاعدہ میٹنگ ہو مسائل ڈسکس ہو متفق کا پالیسی بنے کانسلر پولیس سے تاون کے کانونی پابند ہو پولیس بھی اپنی کارکردگی عوامی نمائندہ کے سامنے پیش کرنے کی پابند ہو عوام کو اعتماد ہونا چاہیے کہ ہماری پولیس ہماری حفاظت پر معمور ہے ہمارے لیے بہتری سوچے گی اور پولیس کو عوام کی بہتری کا سوچنا بھی چاہیے اس پروگرام کے بعد کہیں پولیس مجھ سے ہی خفا نہ ہو جائے ناظرین ہم نے پولیسنگ کا روبرٹ پیل کا جو مارڈل تھا وہ یہاں پیش کیا روبرٹ پیل کے مطابق پورا کا پورا انفرسٹرکچر علاقے کی سڑکیں خصوصاً اگر ہم روجان اور بنگرہ اچھا کی بات کریں تو وہاں پختہ پل کچھا میں چھوٹی چھوٹی سڑکیں لازمی بنوا دینی شاہیے کچھا کے علاقہ میں پولیس کی موبیلیٹی کو یقینی بنایا جا سکے یہ اس خرچ سے کہیں زیادہ کم ہوگا جو ہر سال ہمارے ادارے آپریشن کے نام پر لگا کر زائع کر دیتے ہیں مقامی روجانی بلوچوں کو پولیس میں بھرتی کر کے روجان میں امن قائم کیا جا سکتا ہے امن کی ذمہ داری انہی بلوچوں کو سوپی جائے جو ہر سال وہاں رہ کر داکووں سے لکنے اور پولیس کے آپریشن جیسی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں دریا پہ پول اور کچھے میں لنک روڈز بنائے جائے انشاءاللہ علاقے میں بغیر گولی کے امن قائم ہوگا آخر میں ہم پھر بھی اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ ہیں ہمارا چینل ہم دعا گو ہیں ہمارے ریاستی ادارے طاقتور بنے لوگوں کی خدمت کے لیے جیسے آج تک کام کرتے آئے ہیں اسی طرح لگن اور محنت سے کام کریں ہم اپنے شہدہ اور اپنے غازیوں کے ساتھ ہیں پاکستان پاہند آباد پنجاب پولیس زندہ آباد مرہ ارسالہ مرہ ادری یا ایری مرہ ارسالہ مرہ ادری یا ایری مرہ ارسالہ مرہ ارسالہ مرہ ارسالہ